چند بری خبروں کے ساتھ میں حاضر ہوں بہریہ ٹاؤن کراچی سے میرا نام رانہ دانو درسر ہے پاکستان پروپٹی لیڈرز کے نام سے ہمارا بہریہ ٹاؤن میں ریل سٹیٹ کے ایک چھوٹا سا سیٹ اپ ہے بہریہ ٹاؤن میں کیا ہو رہا ہے کیا سٹویشن ہے اوورال اور کیا بری خبریں اس پر بھی بات کریں گے اور بہریہ ٹاؤن کا مستقبل کیا ہوگا بہریہ ٹاؤن کے رہائشی کس حد تک پریشان ہیں اور یہاں کے انویسٹرز کیا سوچ رہے ہیں اور بہریہ ٹاؤن انتظامیہ کا کیا موقف ابھی تک سامنے آیا ہے ان ساری چیزوں کو ہم اس وڈیو میں آگے چل کے ڈسکس کریں گے سب سے پہلے میں ون بے ون یہ بتا دوں کہ بری خبریں ہیں کیا سب سے پہلی بری خبر ناظرین یہ کہ مینٹرنس چارجز کو بڑھایا گیا گزشتہ سال میں اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سال میں دو تین دفعہ جو یہ چارجز ہیں ان کو انکریمنٹ لگایا گیا جو کہ بہریہ ٹاؤن کے رہائشیوں کے لیے نہایت افسوسناک اور ناقابل برداشت یہ خبر تھی کہ جب بھی مینٹرنس چارجز کو بڑھایا گیا صرف ہر ماہ لگ کے آگے یہ اور اس پر نوٹس وغیرہ بھی کوئی جاری نہیں کیا گیا بہریہ ٹاؤن کی طرف سے سمپلی جب بھی یہ بڑھائے گئے کسی بھی نوٹیفکیشن کے بغیر جو منتلی بلنگ ہوتی ہے اس کے ساتھ انکریز لگ کے انکریمنٹ لگ کے ایڈ آن کر کے یہ بہریہ ٹاؤن کے رہائشیوں کے بھی دیا جاتا ہے اور دوسری بری خبر ناظرین یہ کہ فکس چارجز جو الیکٹرسیٹی بل، وارٹر سپلائی بل، گیس سپلائی بل اس طرح کے جو فکس بل ہیں جو ریگلر قسم کی جو ایمینٹیز یوز کرتے ہیں ان کے اوپر یوٹیلٹیز کے اوپر فکسٹ بلنگ چارج کرنے کے لیے بہریہ ٹاؤن کے رہائشیوں کو یہ جو منتلی بلنگ ہے اس کے ساتھ یہ چیزیں بھیجی گئیں اور اسی کے اندر اس کی ڈیٹیلز منشن کر دی گئیں اس سے پہلے کسی بھی قسم کا کوئی انفارم کرنے کے لیے کوئی نوٹیفیکیشن یا کوئی جو بیفور ٹائم آپ کہلیں کہ ایک انفرمیٹیو قسم کا کوئی اعلان ہوتا ہے یا کوئی اناؤنسمنٹ بھی نہیں کی گئی تھی سمپلی فکس چارجز جو ہیں وہ اپلائے کر دیئے گئے رہائشیوں کے مہانہ بل کے ساتھ اور یہاں پہ یاد رکھئے گا کہ جب الیکٹی سیٹی بل، وارٹر سپلائی بل یا گیس سپلائی بل آپ لوگ ایک دن بھی لیٹ کرتے ہیں اس کی ادائیگی میں تو بیریہ ٹاؤن کا عملہ آپ کی الیکٹی سیٹی کو منقطع کر دیتا ہے یعنی کنیکشن کاٹ دیے جاتے ہیں پھر رہائشی اس بات میں پریشان بھی ہوتے ہیں حالانکہ بلز کے اوپر یہ بھی لکھا گیا تھا کہ جو بھی چارجز ہیں اگر آپ لیٹ پے کرتے ہیں تو اس کے اوپر آپ سے فائن بھی یعنی جرمانہ آئید ہوتا ہے فائن بھی چارج کیا جاتا ہے وہ جرمانہ الگ ہے لیکن اس کے باوجود اگر ایک دن کا بھی ڈیلے آتا ہے تو آپ کی الیکٹی سیٹی منقطع کر دی جاتی ہے اچھا وارٹر سپلائے کے اوپر پندرہ سو روپے مہانہ چارجز فکس کیے گئے الیکٹی سیٹی سپلائے پہ پندرہ سو روپے مہانہ بل جو فکس چارجنگ کے طور پہ جو چارج کیا جائے گا اور گیس میں فائیو ہنڈرڈ پیس پر منت جو فکس بلنگ کے اندر چارج کیا گیا جو لیٹرز لکھے گئے جو بلنگ کے اندر ایڈ اون کیا گیا وہ فائیو ہنڈرڈ پیس پر منت فور گیس ففٹین ہنڈرڈ پیس پر منت فور وارٹر ففٹین ہنڈرڈ پر منت فور الیکٹی سیٹی اب ناظرین یہ ساری کے ساری چیزیں رہائشیوں کے لیے کافی پریشان کن بنی اور پھر ایک تیسری جو بری خبر وہ یہ کہ رہائشیوں نے جب پروٹیسٹ کیا اس پہ اپنی آواز اٹھائی بیری ایڈ اوفیس میں بیری ایڈ اوفیس میں اور مختلف جگہوں پہ مختلف جو پارکس بنے ہوئے ہیں یہاں پریسنگٹ اور ایڈیاز وہاں پہ بری ایڈ اون کی رہائشی جب اکٹھے ہوئے ہیں ان کے وارس اپ گروپس ہیں ہر پریسنگٹ کے ہر ایڈیا کے ہر علاقہ کے تو وارس اپ گروپس میں جب یہ خبر جنگل میں آکی طرح پھیل گئی اور لوگوں نے اس پہ رییکٹ کرنا شروع کیا اس دوران ایک اور بات بھی سامنے آئی کہ بری ایڈ اون یہ سارے کی سارے منتلی بلنگ میں اوور چارج بھی کر رہا ہے اس چیز کو چیلنج کیا گیا بلکہ کچھ لوگوں نے کچھ ثبوت بھی پیش کی اور کچھ ڈائیلوگز بھی چل رہے ہیں بری ایڈ اون انتظامیاں کے ساتھ کیونکہ بری ایڈ اون کے رہائشی یہ چیز بھی ابھی ایکسپٹ نہیں کر رہے کہ جو بھی منتلی چارجز ہیں وہ تو الگ ہیں یا فکس چارجز تو اب آکے اپلائے ہو رہے ہیں لیکن سم ٹائم اوور چارجز اوور چارجنگ بھی کی جاتی ہے سب بلز کے اندر الیکٹسٹی ہو وارٹر ہو گیس ہو کہ کچھ لوگوں نے یہ کلیم کیا کہ ہم لوگ اگر فار ایزمپل ایک یا دو ماہ کے لیے یہاں پر نہیں تھے ان کے خالی گھروں کا جو الیکٹسٹی بلہ وہ بھی کافی سارا آیا ہے وہ شاید ایوریج قسم کا کوئی چارج کر لیا جاتا ہے لیکن وہ بھی کافی ہیوی قسم کا پیہ کیا جاتا ہے اور چوتھی بری خبر ناظرین یہ کہ سیکیورٹی اور صفائی کا جو عملہ ہے صفائی سترائی کے لیے اور سیکیورٹی کے لیے جو عملہ رکھا گیا تھا بیریٹان میں ان کی تعداد میں کمی کی گئی یعنی ڈاؤن سائزنگ کی گئی آپ یہ کہہ لیں کہ یہ بھی ذرائق سے ہمیں کمپلینز ملی ہیں اور خبریں ملی ہیں بلکہ بیریٹان کے جو رہائشی ہیں پچھلے دنوں میں نے سلسلہ شروع کیا ہوا تھا رہائشیوں کو انٹرویو کرنے کا آپ لوگ ہمارے یوٹیوب چینل پہ یہ دیکھ سکتے ہیں جو بھی انٹرویوز ہم نے کیا ہوئے تھے تو اس میں ہمیں یہ پتا چلا کہ سیکیورٹی اور صفائی سترائی کا جو عملہ ہے ان کی تعداد کم کی گئی کیونکہ بیریٹان نے سائے کسی نے کسی سٹیچ پہ ایک لیم کیا ہوگا کہ بیریٹان اس طرح سے ان کی ہیوی سیلریز پہ نہیں کر سکتے یا ان چیزوں کو افورڈ نہیں کیا جا رہا ہے اور پانچویں بری خبر ناظرین یہ کہ بیریٹان کی ریل سیٹ مارکٹ میں اس وقت بائرز نہ ہونے کے برابر موجود ہیں لیکن کوئی بھی مارکٹ اس وقت چلتی ہے جب وہاں ٹریڈنگ ہوتی ہے وہاں سیل پر جیز ہوتی ہے ایسا نہیں ہے کہ کسی مارکٹ میں صرف سیلرز ہوں اور بائرز ہی نہ ہوں جبکہ ہم لوگ بیریٹان کو نہ صرف پاکستان کی بلکہ ایشیا کی خوبصورترین ہاؤزنگ سوسائیٹی مانتے ہیں اور یہاں پہ ایک سے بڑھ کے ایک زبردست قسم کی اسائشیں دی گئیں لائف سٹائل زبردست دیا گیا انٹرنیشنل پیرامیٹرز کو ملہوزے خاطر رکھا گیا جب اس ہاؤزنگ سوسائیٹی کو ڈیزائن کیا گیا اور بلکہ ایک شہکار قسم کا یہ ماسٹرپیس بنا کے آپ کے سامنے رکھ دیا گیا میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں جب بھی بیریٹان کی تعریف کرتا ہوں کہ یہ it's a gift for کراچی کے رہائشوں کے لئے it's a gift اور یہاں پہ گرانڈ مسجد کا بننا رفیق کرسٹیڈیم آئیفل ٹاور اور دیگر چیزوں کا بننا پہ یہاں کا جو انفراسٹرکچر ہے روڈ سٹرکچر ہے یہ آپ کو پورے ملک میں گہنے ملتا تو یہ ساری کی ساری چیزیں ایک طرف لیکن اس کے باوجود یہاں پہ اگر کوئی باہر ہی موجود نہ ہو تو یہ بہت زیادہ افسوس کی بات ہے اور اس سے ان چیزوں پہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے اور اس کے اوپر ہمیں کیونکہ انہی چیزوں کو دیکھ کے کہ کوئی بھی مارکٹ اس وقت چلے گی اس وقت کوئی بھی مارکٹ زندہ رہے گی جہاں پہ بائیرز بھی موجود ہوں گے صرف سیلرز نہیں ہوں گے اور آج کی صورتحال یہ ہے کہ یہاں پہ سیلرز کی تعداد بہت زیادہ ہے ہم لوگ یہاں پہ ریل سٹر کا کام کرتے ہیں ہمیں ہر دوسری کال سیلر کیے یعنی لوگ اپنے پلوٹ بیچنا چاہتے ہیں اپنے اپارٹمنٹ بیچنا چاہتے ہیں اپنے مکانات بیچنا چاہتے ہیں اور کسی بھی قسم کی انویسمنٹ جو دوکان میں اپارٹمنٹ میں مکان میں کی ہوئی ہے یعنی بہریہ ٹاؤن کی ریل سٹیٹ سے وہ لوگ نکلنا چاہتے ہیں what's the reason behind what's going on یہ سارے چیزیں ایک بہت بڑا سوالیاں نشان بن کے بہریہ ٹاؤن کی ریل سٹیٹ مارکٹ کے اندر اوپر رہا ہے اور چھٹی بری خبر ناظرین جو یہ کہ انویسٹرز اور بہریہ ٹاؤن کی رہائشی بڑی تعداد میں اس وقت پریشان کن ہیں اچھا انویسٹرز کیوں پریشان ہیں کیونکہ ان کے جو انویسمنٹ ہے وہ بری طرح سے یہاں پر سٹک ہو چکی ہے ڈوب چکی ہے اور رہائشی کیوں پریشان ہے کیونکہ آئے دن کوئی نہ کوئی نیا مہنگائی کا بمب ان کے اوپر بھوٹ دیا جاتا ہے کبھی مینٹینس چارجز بڑھا دیا جاتے ہیں کبھی فکس چارجز کی شکل میں اور کبھی اوبر چارجنگ کی جاتی ہے اور اسی طرح جو لوگ یہاں پہ کاروبار کر رہے ہیں ڈیلی بیسز پہ اپنی کوئی بھی یہاں پہ چھوٹا بڑا کاروبار کر رہے ہیں اپنا کوئی ایسٹروننٹ کیفے یا کوئی گروسری سٹور ہے یا کچھ بھی تو وہ لوگ بھی ہمیشہ کلیم کرتے ہیں کہ ہمیں بہت سارے ہیڈن چارجز ہیں ہیڈن کاسٹ ہیں جو ہمیں بیئر کرنی پڑتی ہیں اور یہاں پہ جو کاسٹ ہم لوگ بیئر کر رہے ہیں اس طرح سے ہمیں بزنس یعنی آروائی اچھا نہیں مل رہا سیل اچھی نہیں ہے تو اس طرح کی چیزیں کافی ساری سامنے آ رہی ہیں تو ناظرین میں ہی خبریں اب مستقبل کیا ہوگا بہریہ ٹاؤن کا اب یہ ساری چیزیں سن کے دیکھ کے اوبزر کر کے ایسا لگتا ہے کہ بہریہ ٹاؤن کی انتظامیہ میں شاید ایسے انٹی بہریہ کے جو لوگ ہیں وہ شاید بہریہ ٹاؤن نے ہائر کر لی ہیں جو کہ بہریہ ٹاؤن وہ نہیں چاہتے کہ بہریہ ٹاؤن گرو کرے بلکہ وہ الٹا ایسے رونگ ڈسیئنس کر کے سامنے لے کے آ رہے ہیں جو کہ بہریہ ٹاؤن کے رہائشیوں کے حق میں نہیں ہیں یعنی بہریہ ٹاؤن کے ریزیڈنس فرینڈلی پولیسیز نہیں ہیں ایسے ڈسیئنس نہیں ہیں ایسی پولیسیز جو بند کمروں میں بن رہی ہیں جن کا حقیقے سے کوئی تعلق نہیں ہے یعنی گراؤنڈ ریالیٹیز کو دیکھے بغیر اگر چیزیں امپلیمنٹ ہو رہی ہیں تو یہ چیزیں بہریہ ٹاؤن کے لیے کہیں نہ کہیں پریشانی کا باعث بنیں گی جو کہ آلڑی انویسٹرز اور بہریہ ٹاؤن کے رہائشیوں کے لیے پریشانی کا باعث ہے اور ناظرین یاد رکھئے گا یہ چیز بہریہ ٹاؤن کو آج بھی اور آنے والے ٹائم میں بھی ایکسپٹ کرنی پڑے گی کہ آج بہریہ ٹاؤن کے اندر جو لوگ کراچی شہر کو اور اپنے دوسرے وہ ان لوگوں کی تعداد بہت کم ہے جو لوگ بہریہ ٹاؤن کے اندر رہائش رکھے ہوئے ہیں اور ان لوگوں نے کراچی شہر جیسی شہر کو وہاں پہ جتنی بھی سہولیات تھیں ان کو سیکریفائز کر کے بہریہ ٹاؤن کا انتخاب کیا یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے ملک ریاض صاحب کی ایک آواز پہ اپنی انویسمنٹ بھی بہریہ ٹاؤن میں شفٹ بھی کی اور اپنی خود بھی اپنے آپ کو وہ نے کراچی شہر میں رہائش اختیار کرنے کی بجائے بہریہ ٹاؤن میں رہائش رکھنے کو ترجیح دی تو میں یہ سمجھتا ہوں ان لوگوں کی قدر کرنی چاہیے بہریہ ٹاؤن کو چاہیے کہ اپنے رہائشوں کی قدر کریں نہ کہ اس طرح کے انیشیٹیوز لیں ایسے سٹیپس لیں کہ ڈسکریج ہوں اور لوگ یہاں سے چھوڑنے کو مجبور ہو جائیں کیونکہ ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں جب کہ یہاں پہ بڑے بڑے شاندار قسم کے بینگلوز اور ویلاز بنے ہوئے ہیں آفسز ہیں شاپس ہیں اور یہ ساری چیزیں ہیں لیکن پریکٹیکلی یہ سمجھ آتا ہے کہ وہاں پہ کرائے نہ ہونے کے برابر ہیں لوگ دس ہزار میں پندرہ ہزار پہ میں اپنے گھر کرائے پہ دینے کے لیے تیار ہیں مینٹیننس سارجز آئے دن بڑھا دیے جاتے ہیں اور اسی کے پیرلل ایک سکول آف تھوٹ یہ آتا ہے کہ پورے ملک میں مہنگائی ہے لوگ مینٹیننس سارجز بھی بڑھا رہے ہیں بلنگ بھی یا کاسٹ آف الیکٹرسٹی اور کاسٹ آف وارٹر ہر طرح کی چیز بڑھا رہے ہیں اگر بہریہ ٹاؤن میں بڑھا دیا تو کیا فرق پڑتا ہے لیکن ان چیزوں کو آپ لوگ کو انڈرسینڈ کرنا چاہیے کہ بہریہ ٹاؤن میں جو لوگ یہاں پہ شفٹ ہو چکے ہیں یا شفٹ ہونے کی پلننگ کر رہے ہیں وہ لوگ شہر سے دور دراز سیکریفائز کر کے اور ٹریول کر کے ٹریولنگ کی بھی کاسٹ بڑھتی ہے اپنا ٹائم بھی ان کا لگتا ہے کاسٹ آف ٹائم بھی ہے تو جو لوگ بہریہ ٹاؤن میں آتے ہیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے نہ کہ ڈسکریج کرنا چاہیے مزید انشاءاللہ انفرمیٹی ویڈیوز میں ہم لوگ بہریہ ٹاؤن کا موقف اور یہ سارے چیزیں بھی ڈسکس کریں گے ابھی تک جو بہریہ ٹاؤن کا موقف سامنے آیا وہ یہی ہے کہ بہریہ ٹاؤن نے یہ چاہا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو مینٹرنس کی چارجز میں ہم لوگ چارج کر رہے ہیں وہ اس کا سارے کا ساری وہ اماؤنٹ ہم لوگ بہریہ ٹاؤن کی بہتری کے لیے ہی یہاں پر یوٹلائز کر رہے ہیں اور فکسٹ بیلنگ کی جو کوئسٹن ہے اس کے اوپر ابھی ساری گپ شپ ہو رہی ہے یعنی ڈائیلوگز چل رہے ہیں بہریہ ٹاؤن نے بھی ویلکم کیا بہریہ ٹاؤن کے ہیڈ آفیس میں بھی کچھ میٹنگز کنڈکٹ ہوئی ہیں اس کے آؤٹکمز بھی ابھی آنا باقی ہیں کیونکہ ابھی پوری طرح سے رہائشیوں کے مطالبات کو سن کے بہریہ ٹاؤن نے اپنا موقف ایشو نہیں کیا حالانکہ یہ کرنا چاہیے لیکن سیفٹی سیکیورٹی یا مارکیٹ میں بائرز کا نہ ہونا رہائشیوں کا اور انویسٹرز کا پریشان ہونا جو مارکیٹ ڈاؤن ہے ان سب چیزوں کے بارے میں بہریہ ٹاؤن نے کبھی بھی آج تک کوئی پریس ریلیز بغیر آئی یا کوئی ایسا رسپونس نہیں دیا لیکن یہ چیزیں ضرور ہیں کہ بہریہ ٹاؤن نے جب سپریم کورٹ میں کیس سل رہا تھا اور ایک پیٹیشن دائر کی تھی تو اس ٹائم یہ کلیم کیا تھا کہ جب چاس سو ساٹھ ملین کی ایک ساتھ جمع کی جاری تھی تو اس ٹائم بہریہ ٹاؤن نے یہ کلیم کیا تھا جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ بہریہ ٹاؤن خاتمہ کرنے کی طرف شاید جائیں گے یا اس میں وہ ریڈیوز کر دیا انٹرس لیٹ اب لوگ واپس جو ہے ریل سٹیٹ کی طرف انویسٹ لازمی کریں گے کیونکہ پوزیٹیو انڈیکیشن جب سے مل رہے ہیں لوگ کالز کر رہے ہیں انکویری آگئی ہے انڈ یوزر کے طور پر سب سے پہلے لوگ ایکٹیو ہوتے ہیں اس کے بعد پر انویسٹرز بھی اپنا آپ دکھاتے ہیں کیونکہ انویسٹرز تو آلیڈی ڈیڈ مارکیٹ میں بھی خموشی سے انڈر ڈی ٹیبل کچھ بائنگ کری رہے تھے اور آج انڈ یوزر بھی مارکیٹ میں آ چکے ہیں تو یہ ساری اچھی خبر ہیں ناظرین آپ لوگوں کو بتانا مقصد تھا مزید انفیومیٹی ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا میرا نام رانہ ادنان مدسر ہے پاکستان پاپٹی لیڈرز ہمارا ایک چھوٹا سریگل سیٹ سیٹ اپ ہے یہاں بیریٹ اون کلاچی میں اگر آپ کے پاس بھی کوئی اچھی خبر ہو تو ضرور آپ کمنٹ باکس میں کیجئے گا یا سکیننگ پر ہمارے نمبر دیئے گئے ہیں اگر کوئی بری خبر بھی ہو تو بھی آپ لوگ شیئر کر سکتے ہیں Thank you so much